گو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امریکہ اور اس کے تحادیوں نے پچھلے بیش سالوں میں سینکڑو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تاکہ افغانستان کے اندر ایک جدید فوج کھڑی کی جا سکے اور ملک کے بنیادی دھانچے کی تعمیر نو کی جا سکے تاہم ایسا نہیں ہو سکا بلکہ جیسے ہی امریکہ اور اس کے تحادیوں نے افغانستان سے ان خلاص شروع کیا افغان افواج تالبان کے سامنے نہ ٹھہر سکیں اور محض چاہد ان کے اندر تالبان نے چار صبائی درالحکومت پر قبضہ کر کہ امریکہ اور افغان افواج کے داموں کی کلی کھول دی ناظرین تالبان کتنے طاقتوار ہیں اور یہ طاقت انہوں نے کیسے حاصل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین تالبان کی عدالتوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے عام افغانیوں کے پاس بہت سے علاقوں میں تالبان کی حمایت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا حکومت میں بڑے پیمانے پر بدنوانیوں اور مافی کا کلچر جہاں سینئر بیروکریٹسیاں ان سے تعلق رکھنے والے افراد قتل جیسے سنگین جرائے میں بھی آسانی سے بچ جاتے ہیں عدالتوں کے اس طاقت کو لوگوں کو تالبان کا ہمدرد ہونے کی وجہات کے طور پر دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر شمال میں کندوز میں حکومت کے لیے کام کرنے والے کئی ملیشیا کمانڈرز پر بھتہ خوری ڈکیٹی اور اسمت دری کا الزام لگایا گیا لیکن ان میں سے کسی پر بھی کوئی مقدمہ نہیں چلا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عدلیہ میں بھی عدبدانوانی عروج پر ہے اور اس کے پاس تنازع کے حل کے لیے تالبان ججوں کی طرح رجوع کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تالبان عدالتیں تیز اور سخت تھی ایک مختصر مقدمے کے بعد مجرم کو سزا سنا دی جاتی ہے ملک کی کم خواندگی کی شرع اور قیزلہ میں تالبان کی نفسیتی جنگ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے تالبان کو افغان آبادی کے دل جیتنے میں مدد دی ہے ناظرین تالبان کے گانے ویڈیوز اور رنگ رنگ ٹونز لوگوں کے جذبات پر چلتے ہیں تالبان نے انصداد بغاوت کا اپنا انداز شروع کیا ہے اور کئی علاقوں میں تالبان کی ایک انتظامیاں موجود ہیں تالبان عددار دیہات ازلا اور وادیوں میں چکر لگاتے ہیں اور ٹیکس وصول کرتے ہیں کئی ایسے معاملات ہیں جہاں تالبان حکام کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے ان کے بارے میں شکایات کی بہت سے لوگ اس حقیقی حکومت کے مقابلے میں زیادہ اچھا نظام کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں اس طرح کی کاروائی نایاب ہے یہاں خاندانی وفاداریاں گہری چلتی ہیں اس گاؤں یا زلس سے تعلق رکھنے والے تالبان جنگ جوہوں نے کبھی نیٹو یا افغان حکومت کے حوالے اپنے رشتہ دانوں کو نہیں کیا بہت سے خاندانوں کے عراقین دونوں طرف کام کرتے ہیں کچھ افغان فورسیز کے لیے امریکہ اور اتحادیوں کی طرف سے انخلاب پر بحث نے بھی تالبان کو مضبوط کیا تالبان کہتے ہیں کہ دیکھو نیٹو جا رہا ہے لیکن ہم یہاں ہوں گے منتخب حکومت سے دوری مقامی لوگوں کے لیے ایک اور وجہ یہ ہے کہ مغربی فورسیز کی طرف سے خالی علاقوں میں آرڈر بحال یا برقرار رکھنے میں ناکامی ہے دوسری طرف افغان سیورٹی فورسیز بیروزگاری کی شرعہ منشیات کی نشے اور لوگوں میں اعتماد کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں یہاں تک افغان پولیس کی جانب سے طالبان کو اپنے ہتھیار بیچنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں جبکہ افغان حکام تسلیم کرتے ہیں کہ فوج اور پولیس میں مسائل ہیں جن پر ملک کی مستقبل کی سلامتی کا انحصارہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں قابل میں ایک سینئر افغان سیکیورٹی اعتدار نے کہا حقیقت یہ ہے کہ وہ بازار میں اپنی گولیاں اور ہتھیار سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو بیچتے ہیں اور اس میں بعض اوقات طالبان یا دیگر باغی گروپ بھی شامل ہوتے ہیں طالبان نے انیس سو چینوے سے دو ہزار ایک تاک افغانستان پر حکومت کی اور اعتدار سے گرنے کے بعد اس نے پورے ملک میں ایک طویل عرصے تک جاری اپنی شورش کو برقرار رکھا ہوا ہے فنڈنگ کے بہاؤ کو ٹریک کرنا اکثر بخبر اندازوں کا معاملہ ہوتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروپ اپنی کاروائیوں کی ادائیگی کے لیے ایک نفیس مالی نیٹورک اور ٹیکس کا نظام چلا رہا ہے دو ہزار گیارہ سے گروپ کی سالانہ آمدنی کا تخمینہ چار سو ملین ڈالرز تھا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں میں اس میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور یہ ون پوائنٹ فائی بلین ڈالرز تک جا پہنچا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے افغان اور امریکی حکومتوں نے ان نیٹورک کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے ایک سال پہلے امریکی فوج نے منشیات کی لیب پر بمباری کی نئی حکمت عملی شروع کی تھی تاہم اقوام مدہدہ نے دو ہزار بارہ میں عام خیال کے خلاف خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں پوست کی میشے طالبان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے افغانستان ایفیون پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بنا ملک ہے اگرچہ سرکاری علاقوں میں بھی کاشت ہوتی ہے پوست کی زیادہ تا کاشت ان علاقوں میں ہوتی ہے جو طالبان کے زیرے کنٹرول ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے ٹرمپ نظامیہ کی گزشتہ سال کے دوران افغانستان میں دادے بغاوت کی زیادہ جارہانہ حکمت عملی کے ایک حصے کی طور پر امریکہ نے طالبان کے مالیاتی نیٹورکس اور آمدنی کے ذریعے کو نشانہ بنانے پر اپنی توجہ کی تجیدید کی بشمول مشریات کی لیب جہاں افیون کو ہیرون میں تبدیل کیا جاتا ہے ناظرین ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ افغانستان کے ستر فیصد علاقوں میں طالبان کی فعال موجودگی ہے ان علاقوں میں طالبان نے اپنے ٹیکس کے نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے یہ کاروبار جیسے ٹیلی کمیونکیشن اور موبائل فون آپریٹر سے بھی آمدنی حاصل کرتے ہیں افغانستان کی بجلی کی کمپنیوں کے سربراہ کے مطابق طالبان مولک کے مختلف حصوں میں بجلی کی سارفین کو بل دے کر سالانہ بیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کمار رہے ہیں براہ راست تنازات سے پیدا ہونے والی آمدنی بھی ان کی ایک آمدنی کا بڑا حصہ ہے جب بھی طالبان کسی فوجی چوکی یا شہری مرکز پر قبضہ کرتے ہیں یہ خزانہ خلق کر دیتے ہیں اور کئی ہتھیاروں کے ساتھ کاریں اور بکتر بند گاڑیاں بھی ضبط کر لیتے ہیں ناظرین افغانستان مادنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے اس کا بشتر حصہ برسوں کے تنازات کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوا ہے افغانستان میں کانکنی کی سنت کم از کم ایک بلین ڈالرز کی ہے طالبان نے کانکنی کی جگہ کا کنٹرول سمال لیا ہے اور جاری قوانین اور غیر قانونی کانکنی کی کاروائیوں سے پیسہ بناتے ہیں دوہزار چودہ کی ایک سالانہ رپورٹ میں قوام متحدہ کی تجزیاتی مدد اور پبندیوں کی نگرانی کرنے والے ٹیم نے کہا کہ طالبان نے جنوبی حلمان صبح میں پچیس سے تیس کانکنی کی کاروائیوں سے سالانہ دس ملین ڈالرز سے زیادہ وصول کیا ہے مشرقی صبح نگرہار میں طالبان کی کاروائی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ان کے علاقے میں کانکنی سے تقریباً نصف آمدنی طالبان یا اسلامی کے سٹیٹ گروپ کو جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق وہ روزانہ صبح سے نکلنے والے سنکڑوں مادنی ٹرکوں سے پانچ سو ڈالر لیتے ہیں طالبان مقامی تاجروں اور افغان حکومت کے اہدداروں کے مطابق طالبان اب پورے ملک میں کانکنی سے سالانہ پچاس ملین ڈالرز سے زیادہ کی آمدنی حاصل کرتا ہے ناظرین کئی افغان اور امریکی اہددار طویر عرصے سے پاکستان ایران اور روس سمیت کئی علاقائی حکومتوں پر افغان طالبان کو مالی امداد دینے کا الزام لگاتے رہے ہیں جس کی وہ اکثر تردید کرتے رہتے ہیں خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر کے نجی شہری بھی سب سے بڑی انفرادی شراکت داری سمجھے جاتے ہیں اگرچہ پیماش کرنا ناممکن ہے فانڈ کے یہ ذرائع واضح طور پر طالبان کی آمدنی کا ایک اہم تناسب فراہم کرتے ہیں اور ماہرین اور حکام کے مطابق یہ سالانہ پانچ سو ملین ڈالرز تک ہو سکتے ہیں دو ہزار میں سی آئی اے کی خفی ارپورٹ میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے گیر ملکی ذرائع سے بالخصوص خلیجی ریاستوں سے وان زیرو سکس ملین ڈالرز وصول کیے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس کے لئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان